سید اکرالالحسن صاحب پہ جو حملہ ہوئے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے مجھبان پکڑے گئے ہیں جی ہم نے جو انا کبھی میڈیوٹ پہ رسپونڈ کیا ہے دوسرے سے سیمن ساکھ بندے تقریبا جو انا ہم نے عرش کی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث میاں خورم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشنل ٹی وی ناظرین سید اکرالالحسن صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے میں اس وقت اس جگہ پہ موجود ہوں جہاں پہ سید اکرالالحسن پہ حملہ ہوا ہے سارا واقعہ تھا کہ ایک براتی جہاں پہ شدید قسم کی فائرنگ جاری تھی اکرالالحسن صاحب اپنے ازادی صحافت جو کہ صحافت اقضام کو روگ نہ پائے انہوں نے اپنا موبائل کیمرہ نکالنا اس کے بعد انہوں نے فائرنگ جو براتی کر رہے تھے ان کی ویڈیو بنانی شروع کر دی اس کے بعد جو وہ براتی تھے وہ اکرالالحسن صاحب کے پیچھے آئے ہیں ان کا پکڑنے کی کوشش کی ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی گاڑی اکرالالحسن صاحب کی گاڑی کے پیچھے لگا دی ہے اس جگہ پہ آکے اکرالالحسن صاحب کی گاڑی تو انہوں نے روکا تقریباً پارہ سے پندرہ وہ لوگ دے جنہوں نے اکرالالحسن صاحب کو گاڑی سے باہر نکالا ان سے موبائل چھیننے کی کوشش کی گئی پھر ان کی ویڈیو ڈلیٹ کروانے کی کوشش کی گئی کیونکہ یہاں پہ فائرنگ پہ پبندی ہے دفعہ 144 کا نفاظ ہے لاہور میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ فائرنگ نہیں کر سکتے تو اکرالالحسن صاحب کے موبائل میں وہ ویڈیو موجود تھی یہاں پہ انہوں نے اکرالالحسن صاحب کو نکالا فائرنگ کرنے کی کوشش کی گئی ان کو جان سے ماننے کی کوشش کی گئی میرے بالکل اپوزیٹ جو ہے وہ اکرالالحسن صاحب سیدھا وہاں پہ گئے اس بی صاحب خود چل کے اس جگہ پہ آئے اکرالالحسن صاحب کے ساتھ پھر ان کو اپنے ساتھ تھانے لے گئے ہیں باقی کی کیا ریپورٹ ہے وہ میں آپ کو تھانے کے سامنے جا کے دکھاتا ہوں تو آپ کو میرے بالکل اپوزیٹ وہ تھانہ نظر آ رہا ہے تھانہ اکرالالحسن صاحب پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اللہ کا شکر ہے کہ تھانہ ان کے بالکل سامنے تھا تو آئیے تھانے چلتے ہیں اسلام علیکم سر سیدھا 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 پہ جو حملہ ہوا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے مجیمان پکڑے گئے ہیں جی ہم نے جو نا جو رسپونڈ کیا ہے اس میں سے سات مندے تقریبا ہم نے ارس کیے ہیں ایف آیار سر درج ہوگی ہیں نہیں ابھی تک ہمارے پاس اپلیکیشن نہیں آئی جیونی کوئی اپلیکیشن آتی ہے تو انشاءاللہ قانون کے مطابق جو کار ہوگی ہوگی سید اکرانو صاحب ازادی صحبت میں سر حملہ ہوا ہے تو اس سوالے سے کیا دفعات اس میں درج کی جائیں گے اگر ایف آیار ہوتی ہے تو کیا آپ کے پاس ریپورٹ ہے کہ حملے میں کیا ہوا ہے انشاءاللہ صوفی صد تو سر یہ کوئی مجرمان تھے اٹکیت تھے کون تھے یہ نہیں یہ تو شادی کی براہ کوئی تھی وہ براہ والے مندے تھے تو ان کے ساتھ کوئی روڈ پہ کوئی ہوئی ہے تو باقی دیکھیں درہاس آتی ہے تو اس کے انویسٹیشن کریں گے اکرار صاحب 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 بات ہوئی ہے آپ کی سوالے سے ساری ان کوٹنکٹ کر رہے ہیں ان سے جو انتراب کر رہے ہیں تینکیو سر تو یہ تھے جی کاسم صاحب ایسے اچھو تو تھانا ڈیفنس بی بلاگ میں ہوتے ہیں تو یہ سارا ریپورٹ دیکھ رہے ہیں اب یہ تھانا ڈیفنس بی بلاگ میں جا رہے ہیں جہاں پہ وہ مجرم موجود ہیں بارہ سے پندرہ مجرمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور سید اکرار الحسن پہ حملہ ہوا ہے یہ ازادی صاحبت پہ حملہ ہوا ہے ہمارے مہمان پہ حملہ ہوا ہے کیونکہ پی ڈی ایم کی کبرج کے لیے سید اکرار الحسن لاہور میں موجود تھے لاہور پر پر امن شہر ہے لیکن یہاں پہ حملہ ہونا سمجھ سے بالا تر ہے تو اس طرح کی مزید رپورٹ ملتی ہے اس بارے میں آپ کو انفارم کرتا رہوں گا